سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے اپڈیٹ کریں ملتار میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سرکاری قیمتوں میں کمی کی باوجود مارکٹ ریٹ میں کمی نہ آسکیں سرکاری نرخوں میں ادرک پانچ سو اسی اور لہسن دو سو ساتھ روپے کلو مورکرور مارکٹ میں ادرک سات سو اور لہسن چار سو روپے فی کلو فروقت ہونے لگا مارکٹ کی صورتحال کے حوالے سے رانہ بلال ہمیں اپڈیٹ کریں گے جی بلال اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے بلکل سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کیجئے تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں نجائد منافع خوری عروض پر ہے سرکاری ریٹ میں کمی آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مارکٹ میں کمی نہیں آسکیں دکانداروں نے منمانی کے ریٹ مقرر کیوں اور قیمتوں کی بات کرتے ہیں جس میں سرکاری ریٹ لس کے مطابق ادرک کا ریٹ جو ہے وہ پانسو اسی اور جبکہ لسن دو سو ساٹھ روپے ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں اس وقت ہے ادرک سات سو روپے اور لسن تقریباً چار سو روپے فکروں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح دگر سبزیوں میں اگر ہم بات کریں ہر ہانڈی میں استعمال ہونے والی ہاری میچ ٹیماٹر اور روپیاز کی تو ٹیماٹر کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ وہ چوہتر پہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں ایک سو تیس سو پہ فکروں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح سبز میچ کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ ستر پہ مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں تقریباً ایک سو چالی سو پہ فکروں کے حساب سے فروغ کیا رہی ہے جبکہ پیاز کا ریٹ کل بانوی روپے تھا آج دو روپے کمی کے بعد نوی روپے مقرر کیا گیا ہے مارکٹ میں کل ایک سو ساٹھ روپے فکیلوں کے حساب سے فروغ کی جارہا تھا پیاز آج ایک سو پچاس روپے فکیلوں کے حساب سے دستیاب ہے اسی طرح دیگر سبزیوں میں بات کی جائے شملہ بیٹس کی تو شملہ بیٹس کا سرکاری ریٹ سو روپے ہے مارکٹ میں ایک سو پچاس روپے فکیلوں کے حساب سے فروغ کی جارہی ہے اروی کا سرکاری ریٹ ایک سو تیس روپے جبکہ مارکٹ میں تقریباً دو سو سے لے کر دو سو دیس روپے فکروں کے حساب سے فروغ کی جاری ہے ٹینڈے کا سرکاری ریٹ تو چھوہتر پہ ہے مارکٹ میں اس وقت ٹینڈہ ایک سو چالیس روپے فکروں کے حساب سے فروغ کی جارہا ہے دیسی توری کا سرکاری ریٹ تقریباً پینتالیس روپے ہے مارکٹ میں ساٹھ روپے فکروں کے حساب سے دستیاب ہے اسی طرح اور دیگر سبتوں کی بات کی جائے جس میں رینگن کا سرکاری ریٹ تو چمر پہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں سو رپر فکلوں کے حساب سے فروغتیا جا رہا ہے دنیا کا سرکاری ریٹ ایک سو دس روپے ہے مارکٹ میں تقریباً ایک سو سیر پر فکلوں کے حساب سے دستیاب ہے اسی طرح اور دیگر فلوں کی اگر ہم بات کرتے تو فلوں کی قیمتے بھی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دی رہی ہیں پھلوں میں علیچی کا سرکاری ریٹ میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے ہفتے دو سو پچاس روپے ریٹ تھا آپ جو ہے وہ تقریباً تین سو روپے جو ہے وہ سرکاری ریٹ اس کے مطابق مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں چار سو پچاس روپے فکلوں کے حساب سے فروغتی جاری ہے اسی طرح اور دیگر پھلوں کی بات کی جائے جس میں جو ہے وہ لوکارٹ کا سرکاری ریٹ ایک سو بیس روپے ہے مارکٹ میں دو سو روپے فکلوں کے حساب سے دستیاب ہے آلو بخارے کا سرکاری ریٹ ایک سو نوبر پہ ہے خوبانی کا ریٹ ایک سو پچاس روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں دونوں ہی جو ہے وہ زائد ریٹ پر جو ہے وہ فروغتی جاری ہے آلو بخارہ چار سو جبکہ خوبانی تین سو روپے فکلوں کے حساب سے فروغتی جاری ہے عام کی بات کرتے تو عام جو ہے وہ اقسام کے حساب سے الگ الگ ریٹ پر جو ہے وہ مارکٹ میں دستیاب ہے دوسری عام کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے مقرر کیا گیا ہے اسی طرح انور اٹول کا سرکاری ریٹ ایک سو ساٹھ روپے جبکہ چونسا کا بھی جو ہے وہ سرکاری ریٹ ایک سو پچاس روپے فکروں کے حساب سے مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں چونسا عام جو ہے وہ اس وقت دو سو پچاس روپے فکروں کے حساب سے فروک کیا جا رہا ہے دوسری عام اس وقت مارکٹ کے اندر دو سو تیس روپے فکروں کے حساب سے جبکہ جو ہے وہ سمیلی عام جو ہے وہ مارکٹ کے اندر اس وقت دو سو اسی روپے فکروں کے حساب سے دستیاب ہے مارکٹ ریٹ میں جو ہے وہ سمیلی عام کا سرکاری ریٹ تو ایک سو چالیس روپے ہے جبکہ اسی طرح سیب کی بات کرتے ہیں تو سیب بھی اقسام کے حساب سے مارکٹ میں الگ الگ ریٹس پر جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے تقریباً دو سو پچاس سے لکھر چار سو روپیز کلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اور دگر فلو کی بات کی جائے جس میں کیلہ فیدرزن کے حساب سے تقریباً ایک سو ساٹھ سے لکھر دو سو روپیزن کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے سبزی اور فلو کی قیمتوں میں سرکاری ریڈ لسٹ میں کمی ہونے کے باوجود جو ہے وہ مارکٹ میں کمی نہ ہو ان کی وجہ سے شہری جو ہے وہ حکومت سے نالا بھی دکھائی دیتے اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کے لیٰذا سبزی اور فلو کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ ہر گری بات بھی سبزی اور فلو کر سکے جی رانہ بلال بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے